موسیقی 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 کرنے والے مرہوم حاجی عبدالرزاق صاحب کے بیٹے انوار احمد صاحب ان سب کا خیرمدن کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ایک شخص کو بہت تو اس کی محنت کے لئے مبارک بات دوتا ہوں جو جس نے پچھلے دس دن سے بہت محنت کی ناصر نظیر جو اورنگا بات سے ہیں انہوں نے اس تقریباً آدھے رنگے کا وقت ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لئے باہر جو ساتھی درزے تہل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر آ جائیں میں تھوڑی دیر آپ کے بیچ میں سنجیدہ گفتگو کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ اگر کہیں گے تو آپ کو تھوڑی بہت شایدی سنا ہوں گا کبھی ساہین نے کہا کہ کتنی آسائشیں ہستی رہی ایوانوں میں کتنی آسائشیں ہستی رہی ایوانوں میں کتنے در میری کہانی پہ صدا بند رہے میرے ہاتھوں نے بھونی ریشمی پوشا کے مگر میرے کپڑوں کے مقدر میں تو پیبند رہے دوستو جب میں ممبر آپ پانیہ منٹ بن کے سال بر پہلے دیش کی سب سے بڑی پنچائت پہ پہنچا سنسل پہ پہنچا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں جب اس ایوان میں پہنچوں گا اور پورا ملک مجھے سنے گا تب مجھے کچھ ضروری ملکیں ہیں جن پر بات کرنی ہے جنہیں اٹھانا ہے سب سے پہلے میرے ذہن میں خیال تھا کہ جب میں پارلیہ منٹ پہنچوں گا تو بات کروں گا تو شروع کروں گا نجیب کی ماں کے آنسوں کا درد بیان کروں گا علیقہ ڈیورسٹی کے بچوں کا درد بیان کروں گا الہابہ ڈیورسٹی کے بچوں کی بڑی ہوئی فیز کا مددہ اٹھاؤں گا جامعہ کے بچوں کی بات کروں گا لیکن وہی کہیں میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جب میں کھڑا ہوں گا اس ایوان میں تو میری ذمہ داری بنے گی کہ میں ایک ایسے سماج کی آواز بن کر کے اس ایوان میں بولوں جسے بن کر سماج کہا جاتا ہے اور آپ کو بدن یاد ہوگا کہ جب مجھے موقع ملا تو میری کو دوسری سپیچ ہوئی پالیا میند میں وہ بن کر سماج پر تھی اور میں نے اس ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ایک ایسا سماج جو اس دیش کو کرشی کے بعد سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے وہ بن کر ادیوگ ہے اس بن کر ادیوگ کو تباہ کریا ہے حکومت نے پچھلے نو سال میں وہ ادیوگ جسے پاور لوم انڈسٹی کہا جاتا ہے جسے ہینڈ لوم انڈسٹی کہا جاتا ہے اسے تباہ کر دیا اس سرکار نے کیونکہ وہ آپ کی آرکھو طور پر کمر توڑنے پر لگے ہوئے کبھی تنبیر نے ایک شیر کہا تھا کہ ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جاتا ہے تمام شہر کو لنکا بنایا جاتا ہے ہمیں جلاؤں نا یاروں کے وہ کپاس ہیں ہم ہمیں ملا کے پرنگا بنایا جاتا ہے میں جو بہران میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ سپیکر صاحب میں نے دیکھا ہے بھیونڈی کے لوگوں کا درد میں نے دیکھا ہے مالے گاہوں کے لوگوں کا درد میں نے دیکھا ہے اچل کرنگی کے لوگوں کا درد میں نے دیکھا ہے مہو مبارک پور بنارس کے لوگوں کا درد میں نے دیکھا ہے ٹانڈا کا پرباد ہوتا 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 میں نے دیکھا ہے ترچی گھنٹور سے لے کر کے راچی سے لے کر کے بھاگلپور سے لے کر کے ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جہاں یہ بھنکر سماج بڑی تعداد میں موجود ہے اس کے ادیوک کو کس طرح سازش کر کے برباد کیا گیا جب یوپیہ کی حکومت تھی یعنی بھی کانگریز کی حکومت تھی تو آپ کو تیس پرسنٹ سبسیڈی دی جاتی تھی لیکن بھاچپا کی سرکار آئی تو اس نے سبسیڈی گھٹا کر کے دس پرسنٹ کر دی اور کچھلے کئی مہینوں سے وہ بھی ملنا بند ہو گئی ہے جب میں پڑھ رہا تھا اس ادیوک کے بارے میں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ اپنی اونگلیوں کے ہونر سے صرف بھاگے سے بھاگا نہیں چوڑتے ہیں آپ نے رشتوں کی بھی ایک گور باندھ رکھی ہے آپ اس میں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں آئیں اور آپ سے دوستگو کریں میں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا اقلیتی شعبے کا نیشنل چیئرمین ہوت میں نے یہ سوچا میں نے یہ پلان کیا کہ میں ہندوستان کے ہر شہر میں جاؤں گا جہاں بھنکر سماعت بڑی تعداد میں رہتا ہے اور اس کا درد سنو گا اسے پھر پلک کر کے جا کر کے حکومت سے لڑ کر کے آج کے لیے آواز ہٹھاؤں گا جب ہم نے یہ پرگام شروع کیا تو پہلا پرگام انہیں رانچی میں کیا انمار صاحب نے موجود ہے کئی ہزار بھنکر سماعت کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی اپنا درد بیان کیا اپنی باتیں کی اور پھر آج میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رومت اس پر کاٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی ہم نے کھڑی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی آپ مجھے پتا ہوں شاعر جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جب میں مدرسوں کی نظم پڑھتا تھا تب آپ میرے لئے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس بچے کو حفاظت رکھے میں جانتا ہوں کہ جب میں نجیب کی ماں کے آنسوں کو نظم بناتا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ روتے تھے جب میں فلسطین پر نظم پڑھتا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ بناتے تھے جب میں کشمیر پہ نظم پڑھتا تھا تو میں جانتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ ان سب مسئلوں کا کوئی حل نکلے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں سیاست میں چلا گیا بہت سارے ساتھی ناراض بھی ہوئے بہت سارے ساتھی خوش بھی ہوئے کہ ایک شائر برابری کا آدمی جو ہے وہ سیاست میں چلا گیا میں کیوں چلا گیا سیاست میں آج یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں آؤں اور آپ کے بھیج میں بات کروں آپ سے سوات کروں آپ سے گفتگو کروں مجھے یاد ہے کہ میں 2017 میں جب پہلی بار رہاہل گاندی جی سے ملا تو اس دو تین ملاقاتوں کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک بات پہ انہوں نے کہا کہ امران تم اقلیتوں کے مسئلے پر نظمیں پڑھتے ہو لیکن کبھی سوچا ہے کہ ان مسئلوں کے حل کیسے نکلیں گے یا ہمیشہ ساری زندگی نظمیں ہی پڑھتے ہو گے تو میں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ حل نکلے لیکن کیسے نکلے گا آپ بتائیے اس لیے تو میں آپ سے بات کرنا ہے کہ حل نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ان مسئلوں کے حل نکلے تو خود سیاست مراؤ سیاست پر اچھے لوگوں کی ضرورت ہے میں نے ان کی بات کے آمین کہا اور میں نے سیاست پر رکھ کیا اور آج یہاں بطور میمبر آپ کاری امنٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہم نے جب اس پرگام کے کلان کیا تو اس کا نام ہم نے بھارت جوڑے پر سمجھلے رکھا جب اجاز بھائی آئے تھے میرے پاس ڈلی ناصر وزیر صاحب آئے تھے فاروق صاحب آئے تھے میرے پاس ڈلی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ امران صاحب مالے گاؤں آئیے تو میں نے کہا مالے گاؤں میں تو بہت سارے لوگ تھے جو چھوڑ چھا کے چلے گئے کچھ بچا ہے کیا بھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ نے آواز دیئے تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا میں آج حاضر ہوا رہے ہیں بھائی آہ کھڑا کے کہہ رہا ہو اس بات کی پروانت کریے کون بچا ہے کون چلا گیا کون نہیں ہے یہ سوچنا چھوڑ دیجئے آج آپ کے سامنے جو ہزاروں کی عوام میٹھی ہے یہ دراصل مدوں پر اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو اس سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی 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 جو یادترہ چلی کرنے آپ ہماری سے کشمیر تک میں رہا ہنگاندی کے کندے سے کندہ ملا کر کے چل رہا تھا میں مالے گاؤں میں کھڑا ہوں میں مہراسٹرہ میں پہلی بار ممبر آفتاری آمنبر کے کسی جلسے میں آیا ہوں تو سب سے پہلے میں نے مالے گاؤں کو چنا ہے میں مالے گاؤں سے شکرات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ شہر ہے جس نے مجھے دعائیں دیں بھلے ہی یہاں مشاعروں میں کم آیا شاہدکار بار ہی آیا لیکن یہ عدب کو محبت کرنے والا شہر ہے عدب کو کھالنے اور فرسنے والا شہر ہے میں شہر میں کھڑا ہوں کر کے بطور ممبر آفتاری آمنبر آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں اس دن جب اجاز صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ ہی آئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ میں اس شہر میں ابھی تک نہیں آیا ہوں لیکن اگر آؤں تو مہاں کے یہ کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیے اب تو خدا نے میرے ہاتھ میں طاقت دی پہلے زبان میں طاقت تھی اب تو کلم میں بھی طاقت دی دی ہے بتائیے کہ کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ امران صاحب دو بڑی شخصیتیں گزری ہیں اس شہر سے کازی عبدالعہد ادھری صاحب اور حافظ ساجر حسین اصرفی صاحب اگر ان سے منصوب کر کے کچھ کر سکتے تو بتائیے تو میں نے جانس صاحب سے اُن دن وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ کارپوریشن سے زمین تلاشیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے فن سے ایک شاندار لائکریری ان دونوں کے نام سے منصوب کر کے مالے گاہوں میں بڑھاؤں گا اور میری کوشش رہے گی کہ یہاں تعلیم پر کچھ بنیادی کام ہو سکے لوگ آئیں گے جائیں گے وہ سب پروا چھوڑ دیجے میں کچھ بنیادی کام کے لیے تمام سیاسی رہنوں آپ کے بیچ میں آتا ہوں گے جو آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے تر ہم آپ کی لڑائی لڑیں گے لیکن میں یہاں کھڑا ہوکے اگر اعلان کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے پہلے دیش کی پارلیا میں کھڑے ہو کر کے بھنکروں کی آواز اٹھائی اس کے باپ بھنکروں کے بیچ میں آ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتچیت کرنے آیا ہوں کجھے اپنے مسئلے بتائیے میں آپ کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ میں ڈرا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کڑا نہیں جو ٹٹے ہوئے ہیں محاس پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر میں چھپ نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ دور مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ وقت مشکل ہے آوازیں خاموش کی جا رہی ہیں ہوتھوں پہ تالہ لگایا جا رہا ہے زندان کھلے ہوئے ہے ڈرایا جا رہا ہے لیکن میں اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی کی پچھلے تمام وقت میں ایسا نہیں گزرا ہے جب میں نے آپ کی پرواہ کے بغیر گزارا ہو اور بینہ آپ کے لیے لڑکے ہوئے گزارا ہو چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو آپ کی آواز بن کر کے دو جگہ مسلسل پوری بزبوطی سے بول رہا ہوں اس لئے میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں ساتھیوں کہ وقت کی تبدیلیوں کو پہچانیے وقت کے ساتھ چلئے مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا متحد ہونے سے کام چلے گا ان دنوں جب میں کبھی سوچتا ہوں تو میں مولانا آزاد کو اکثر یاد کرتا ہوں اور ان کا جانہ مسجد کی سیڑھیوں پر دیا گیا وہ تاریخی بھاشن بھی یاد کرتا ہوں جب انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کہ یہ کہا تھا کہ عزیزوں تبدیلیوں کے ساتھ چلو بھبراہو مت یہ ملک تمہارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی تقدیم کے بنیادی فیصلے تمہاری آواز کے بنا پورے رہیں گے میں اکثر اسے یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے جمہوریت کو پچھلا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہمیں متحد ہو کر کے ایک جو ڈھوکر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اسی کوشش کے لیے راہو گانڈی نے کنیا کمانی سے کشمیر تک بھارت جوڑو یادرہ شروع کی کیوں شروع کی بھارت جوڑو یادرہ چار ہزار کلومیٹر پیدل چار ہزار کلومیٹر کا مطلب سمجھتے ہیں چار ہزار کلومیٹر پیدل ہر دل پچیس کلومیٹر مسلسل ساڑھے چار پاچ مہینے وہ شخص چلتا رہا لاکھوں کا حجوم لے کر کے کیوں چلتا رہا صرف ایک نعرہ تھا اس کے لب پر نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو نفرت چھوڑو نفرت کو کم کرنے کی کوشش میں بتاتا ہوں میڈیا کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کیا کہیں گے رہنگاندھی میں بھارت چھوڑو یادرہ کیوں کی تب میں ان سے کہتا ہوں کہ رہنگاندھی جانتے ہیں اس دیش میں اس ملک میں جب تک نفرت کم نہیں ہوگی تب تک بھاجپا کم نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے انہا کمانی سے کشمیر تک اسی کا اثر ہوا ابھی کرناٹک کے ریزلٹ آیا آپ نے دیکھا تمام طاقت لگانے کے بھارت چھوڑو بھارت چھوڑو بری طرح ہار گئی بری طرح ہار گئی پردھان ملکری روڈ شوڑ پر روڈ شوڑ کرتے رہے اپنے میعار سے نیچے جا کے بھاشن دیتے رہے بھارت چھوڑو بھاشن دیتے رہے پوری بھاجپا بھاشن دیتی رہی لیکن ریزلٹ کیا نکلا محبت جیت گئی اور نفرہ تھار گئی اور اس کا اثر کیا ہوا جیسے ہی ریزلٹ آیا کانگریز کی سرکار بننے کا احران ہوا سب سے پہلا توفہ کیا ملا ملک کو دو ہزار کا نوٹ بند کر دیا دیا پران ممتری جی نے دو ہزار کا نوٹ بند کر دیا اچھا انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ جو نوٹ ہمارے چمہوی کام نہیں آسکا اسے بندی کر دیا جائے کیا خائدہ تو انہوں نے دو ہزار کی نوٹ بند کر دی یہ کہہ دیا کہ یہ نوٹ جو ہے اب آپ بدلنا سکتے ہیں لیکن چلے گا نہیں تو اس کا مطلب نوٹ کی حالت بلکل دو ہزار کے نوٹ کی حالت بلکل اڈوانی کی جیسی ہو گئی ہے یہ چلنگ میں تو رہ گی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں دے گا دو ہزار کی نوٹ بند کر دی انہوں نے اس کے بعد امیج بیک اوبر کے لیے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں ابھی گھوم کر کے واپس لوٹے میرے بھائی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کر نعرہ دینے والی حکومت بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار کا نعرہ دینے والی حکومت میں مہاراسترہ میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہوں تین بڑے سومے تھے جہاں جنہوریت کو لوٹ کر کے سرکار بنائی گئی تھی ایک تھا مدیو پردیش ایک تھا کرناٹک اور ایک نے مہاراسترہ کرناٹک کا ریزلٹ آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں مدیو پردیش میں الیکشن ہوگا تو وہاں کا ریزل کرناٹک سے بھی شاندار ہوگا اور جس دن جس دن مہاراسترہ میں الیکشن ہوگا تو مہاراسترہ ہی نہیں دلکہ پورا بھلک دیکھے گا کہ اس مہاراسترہ میں جنہوں نے جمہوریت کو لوٹ کر کے مہاوکاس اگھاری کی سرکار گرائی ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کی زمانتیں ضد ہوں گی اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ یہاں پہ کھڑا ہو کر کے کہہ کے جانا ہوا اور عزاز صاحب اس سفر میں تمام لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ کے جائیں کہ جانے بھی جے بہت سارے لوگ چلے گئے میں نے تو کمی یہ شیئر کہا تھا کہ کاٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بزدل کھل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں کاٹے گل کے ساتھ کہیں چل سکتے ہیں کہ لڑائی بہت پڑی ہے اس بڑی لڑائی پہ بھائی کھڑا ہوگا جس میں ہمت ہوگا میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں سمسک میں بھی اور سمسک کے باہر سڑک پر بھی میں ہزاروں ہزار کلومیٹر کا سفر تے کر کے ہر دن کسی نہ کسی شہر میں جا کر کے لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں میں کل ہیتر آباد میں تھا اس سے پہلے ناچی میں تھا اس سے پہلے کرناٹک میں تھا کیرل میں تھا تملاٹو میں تھا بیہار میں تھا یہاں کھڑا ہوں تو آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ نہیں ڈرئیے مر محبت کو آفرکار جیتنا ہے اور مفرد کو ہارنا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بس وقت کی آنچ سے آنچ ملائیے بیدار رہیے وقت کی نبض کو پکڑ کے رکھئے کیونکہ وقت بہت بے رہم ہوتا ہے میری نئی نسلوں وقت بہت بے رہم ہوتا ہے جن انگریزوں کی حکومت پہ کبھی سورج نہیں ڈھوٹتا تھا وہ وقت کو نہیں پہچان سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بہنبازے والے پہنتے ہیں وقت بہت بے رہم ہوتا ہے وقت کی نبض کو پکڑ کر کے چلنا ہے اور اگر آپ اسی طرح چلے تو یہ تینن آنے والا دن اس ملک کی جمہوریت کے لئے اچھا ہے لڑائی تھوڑی مشکل میں کوشش کروں گا تو اشاری بھی ہو جائے اور تھوڑا آپ سے گفت بھی ہو جائے کہ ہر بھارتواسی کی چاہت جیت گئی کرنا ٹک میں جیت گئی کرنا ٹک میں یہ کہیں والا ہمارے گام ہے نا جس کو ہم نے آج سے 10-12 سال پہلے دیکھنا تھا جو ایک ایک مصرے پہ محبت ہے لکاتا تھا گامت مردویتا تھا مجھے دیکھنا ہے کہ جزبہ و محبت آج کی شہر میں باقی ہے یا نہیں باقی ہے کہ ہر بھارتواسی کی چاہت جیت گئی کرنا ٹک میں جیت گئی کرنا ٹک میں ہر بھارتواسی کی چاہت جیت گئی کرنا ٹک میں نفرت ہاری اور محبت جیت گئی کرنا ٹک میں ہر بھارت آسی کی چاہت جیت گئی کرنا تک میں جیت گئی کرنا تک میں پہلا بر پہتا ہوں اور یہاں سے وہاں تک پکارتا ہوں آپ کو کہ نفرت چھوڑو خانت جوڑو والا نعرہ جیت گیا اب تیار رہنا جو لوگ کھڑے ہیں ہاتھ پان کے جو بھی فیصلہ نہیں کرتا رہے کہ نفرت چھوڑو خانت جوڑو والا نعرہ جیت گیا لاکھوں والے سوٹ سے اکٹی شیٹ ہمارا جیت گیا نفرت چھوڑو خانت جوڑو والا نعرہ جیت گیا لاکھوں والے سوٹ سے اکٹی شیٹ ہمارا جیت گیا ایک قسمی سچ کا دامن تھا اکیلا نکلا تھا سب جھوپوں کی ہار ہوئی اور ایک بنجارہ جیت گیا اس کی زد اس کی زد اور اس کی مغاوت جیت گئی کرناٹک میں نفرت ہاری اور محبت جیت گئی کرناٹک میں ہم لہتے رہے ہم نے سوال کھڑے کیے پاڑیا مینڈ میں کھڑے ہو کے ہم نے پوچھا کہ پیٹرول ڈیزل اتنا مہلا کیوں ہوا یا آپ بیٹھے ہوئے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نہیں نسلو آپ کی بیچ پہ بڑی جذباتی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن بنیادی مددوں پر بنیادی جگہوں پہ باتیں نہیں کی جاتی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بنیادی جگہوں پہ کھڑا ہوں کر کے بنیادی باتیں کروں ضروری باتیں کروں میں نے حکومت سے پوچھا کہ بتائیے وہ پیٹرول اور ڈیزل جو اٹھاون روپے لیٹر تھا آج وہ سو روپے کے پاس کیسے پکچ گیا میں نے ان سے پوچھا کہ آٹا چاول دودھ دہی چھاج پنیر لسی ہر چیز پر جی ایس ٹی فلموں کو ٹیکس پری کرنے والی حکومت بتائے کہ فلمیں کو ٹیکس پری کر دیتا ہو لیکن ٹیکس کفن پر کن لیتے ہو وہ کفن سے ٹیکس وصولنے والی سرکار کے پاس فلمیں ٹیکس پری کرنے کے لیے پیسہ ہے تب عمران کھڑا ہو کر کے ایک نیز بات کو اور سناتا ہے کہ کہاں سویا ہے چوکیدار مجھے بہت سمجھدار ہو گیا میں نے کوئی اشارہ نہیں کہا جس میں نے چوکیدار کہہ دیا اور آپ سمجھ گئے نہیں میں کس کے لیے بات کر رہا سلام کرتا ہوں آپ کی سمجھداری کو کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار پھرال اور ڈیزل کی قیمت رہی سنچوری مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ چائے بیچنے ڈالا پھرال مہارت بیچ رہا ہے ایسے کام بیچنے جو پیچھے لوگ سکرین میں دیکھنا مجھے ان کی بھی بیداری ملی چاہیے ان کا بھی جوش ان کا بھی جذبہ مجھے دخائی کرنا چاہیے کہ جائے بیچنے ڈالا پھرال مہارت بیچ رہا ہے ایسی کام میں حاصلوں سے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اٹھا سب کچھ بکتا دیکھ کہ خوش ہے اپنے جے کی نڈا کہ چلتا اب مہدائی کی ماری کرتی ہاں ہاں کار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار مالے گوہ والوں بس ایک بہت دو تین چھوٹی آپ سے بات چیت وقت کن ہے اور آفیر میں ایک نظم جو میرے دل کے بہت قریب ہے اسے سنا کر کے اس محفل کو جی مدرسہ بھی سناوں گا فلسطین بھی سنا دوں گا سب سنا دوں گا جاں گنا بھی سنا دوں گا میں جانتا ہوں کہ آپ بہت محبت والے لوگ ہیں اور آپ کو بہت ساری نظمیں یاد ہیں مجھے خوشی اس بیاد کی ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں محبتیں لوگوں کے ذہن میں ہیں یہ درانے کی جو سادشیں ہیں یہ جو کوششیں ہیں اس سے درنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت ہر دن درائے گی مجھے یاد ہے کہ جس دن ہم لوگوں نے پارڈی امین میں کھڑے ہو کر کے مہنائی کے خلاف آواز اٹھائی ہمارے ستر ایمپیز کو پولیس نے حراست پہ لیا جس میں راہو گامی جی بھی تھے اور ہم سات گھنٹے پولیس تھانے میں ڈیٹین رہے لیکن ہم وہاں بھی بیٹ کر کے نارے لگاتے رہے کہ موڈی اڈانی بھائی بھائی دیش بیچ کر کھائی ملائی ہم وہاں بھی کھڑے ہو کر کے نارے لگاتے رہے اور ہم ان سے کہتے رہے کہ نہیں ہمیں ڈرائی ہے مت ہم نے پولیس والے ساتھیوں سے بھی کہا کہ جب آپ گیس سیلنڈر بھروانے جاتے ہیں تو جو چار سو روپے کا گیس سیلنڈر تھا وہ ساڑھے گیارہ سو کا بھرواتے ہیں تو جیب تو آپ کی بھی ڈھی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں سانسد صاحب کیا کچھ ہوتی تو ہے لیکن مجبوری ہے ڈیوٹی بھی تو کرنی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ہم مددوں پر بول رہے ہیں حکومت ہر دن ڈرانا چاہتی ہے حکومت چاہتی ہے کہ نسلے خاموش ہو جائیں لیکن نہیں ہم ڈریں گے نہیں ہم سوال کرتے رہیں گے جو راہل غاندی جی کا نعرہ ہے کہ ڈرو فت بھارت کو جوڑو ہندو مسلم سکھ ہسائی چین گود دلت سب ایک جھٹھوں اور اس زالیوانا جو فیصلے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پھر اگر کوئی ڈرانے کے سازش کرے تو کوئی شاعر عمران پرتاب گڑی بن کر کے مالے گاؤں میں کھڑا ہو کر کے اللہ علیلان پھر یہ بولے کہ وقت کے حاکموں بادشاہ سنو زلم کی فوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب پہ جانا دلت اگر لے مصرے کو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا مہم بادشاہ سکندر نے یونان فتے کیا ہے یونان فتے کرنے کے بعد یونان کی سڑکوں پر نکلا جیت کر جشن بنانے کے لئے تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر جشن بنا رہا ہے لیکن سڑک کے کنارے ایک پقیر انیمی آنکھوں میں سو رہا ہے ایک لہا پور کر کے میلا سا سکندر کو غصہ آیا سکندر اپنے گھوڑے سے اترا اور اس فقیر کے پاس جا کے اسے زور سے ایک لاکھ مار کے ٹا کے کیوں نے فقیر پورا شہر جشن منا رہا ہے میں نے شہر فتے کر رہا ہے اور تو سو رہا ہے تو فقیر نے انیمی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ شہر فتے کرنا بادشاہ کا تاؤں ہے لیکن لاکھ مارنا تو بدھے کا تاؤں ہے کہ اپنے کی کائنات میں انسانوں کی کمی ہو گئی ہے تو اس نے بادشاہ دیکھ گدھے کے ہاتھ پر ساؤں کی ہے میرے بھائی ہم اللہ لیلہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہم لاسطہ تو تیرنگا دیا یہ تیرنگا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مت سمجھنا درانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے بزر جائیں گے مالے گاؤں والوں میری نئی نسلوں آپ بہت جوشیلے لوگ ہیں بہت جذباتی لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں بہت بھولے لوگ ہیں میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ میں جس مشن کو لے کر چل رہا ہوں جو راہل گاندی جی کا نعرہ ہے بھارت جوڑنے کا میں اس مشن پہ شہر در شہر اپنی نینے قربان کر کے آپ کی محبتوں نے مجھے سب کچھ دیا تھا شورت محبت دولت سب کچھ دیا تھا لیکن میں سب کچھ ایک کنارے لگ کر کے اگر شہر پر شہر جا رہا ہوں آپ کو بیدار کر رہا ہوں ایک جنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرے مقصد کو سمجھئے گا میرا مقصد بہت بڑا ہے آپ کے بیچ پہ لوگ آئیں گے آپ کو لمبی لمبی تقریریں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کانگریس تو ایسی کانگریس تو ایسی کانگریس نے آپ کے لئے کیا کیا یہ کہا جاتا ہے یہاں کانگریس کے تمام لوگ بیٹھے ہیں ایک سوال آپ کے سامنے تقریروں میں اچھالا جاتا ہے جہاں کانگریس نے آپ کے لئے کیا کیا میں بتاتا ہوں کیا کیا کیوں میں مالے گاؤں میں کھڑا ہوں میں جانتا ہوں یہاں سے اٹھیئے زیادہ پورے ہندوستان میں جاتی ہیں کیونکہ مری آنکھوں کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف مالے گاؤں کے نہیں ہیں ان کے اندر ایک ہندوستان ہے اسی شہر میں پورے شہر میں ایک الگ ہندستان جو بڑا خوبصورت اور محبتوں والا اور پیار آلا ہے کیونکہ پورے ہندستان شہر میں آکے بسے تب مالے گاؤں بنتا ہے میں بتاتا ہوں کیا دیا میرے بھائی اگر آپ سے کہہ یہ کہے کہ بتاؤ کانگریس میں اقلیتوں کو دیا کیا ہے تو پلک کے اسے کہہ دینا کہ وہ کانگریس ہی ہے جس نے ڈاکٹر ازاکی نسائم کو اس دیش کے راستپتی بنایا وہ کانگریس ہی ہے اجاز صاحب وہ کانگریس ہی ہے جس نے فخورت دین علیہ احمد صاحب کو اس دیش کا راستپتی بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے گیانی جینزن صاحب کو اس دیش کا راستپتی بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے مولانا ابو کلام آزاد صاحب کو آگے مرکے اپنے سینے سے لگایا اور انہوں نے اس دیش کا پہلا سکھا منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے سیدہ نام انورہ تیمور کو عصم کا مکہ منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے برکت اللہ صاحب کو راجستان کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے عبدالقفور صاحب کو بیہار کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے عبدالرحمان اندلہ صاحب کو مہاراسترہ کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے غلام لبی آزاد کو کشمیر کا مکھے منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے اکی انٹونی صاحب کو اس دیش کا رکشہ منتری بنایا وہ کانگریس ہی ہے جس نے سلمان خوشید صاحب کو کے رحمان صاحب کو ڈاکٹر شکیل صاحب کو اس دیش کا کیبنٹ منتری بنایا اور تو اور وہ کانگریس ہی ہے کہ ایک نبک جب لوگ آپ کی پرچھائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے تو میرے جیسی ایک آواز کو جو عالی لیلان آپ کے لیے بولتی ہے اسے اٹھایا اور اس دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں رانج سبھاں میں لے جا کر کے بٹھا دیا اور کہا دی جس نے ایک دن بہت خاموش سے رہنے والے ڈاکٹر منمہن صاحب کو اس دیش کا پرخان منتری بنایا تو کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ کیا دیا ہے تو پلٹ کے جواب دے دینا اور اتنا آپ سے بزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ یہ وقت بہت مشکل ہے اس مشکل وقت میں بہت سمجھداری سے فیصلے لینے ہیں اور آگے بڑھنا ہے سوچنا یہ ہے کہ جو دلی کی حکومت ہے وہ کیسے بدلے کیونکہ اگر وہ نہیں بدلے گی تو آپ سوموں میں حکومت بنا بھی لوگیں تو لوٹ لی جائے گی ہمارا مشن وہ ہے ہمارا خواب وہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں لال کلے کے دیوار سے جو ترنگا جھنڈا فیرہ ہے اس شخص کا نام رابل گاندی ہو میں اس مشن کو لے کر کے نکلا ہوں اب چکہ لال کلے کا ذکر آیا ہے اور آخر میں آٹھ منٹ بچے ہیں تو میں آخر میں ایک لال کلے کی نزبی شنا کر کے اس محفل کو انجام تک پہنچاتا ہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو عمارتیں ہیں ہاں وہ بھی سنا دیں گے آپ کی ہر فرمائش پوڑک بلائے گی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہاں کچھ میرے حساب سے سنانے دیجئے وہ بھی آپ کے تک بھی آئیں گے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو میں دلی میں لال کلے کے آس پاس سے گزرتا ہوں اور دیواروں کو دیکھتا ہوں اور پھر نفرتی چندوں کے بیان بھی جنتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دیواریں بول پاتی تو شاید یوں بولتی جب میں کبھی کبھی سنتا ہوں کہ کوئی ایک آواز رکھتے آتی ہے کہتے ہیں کہ لال کلے کا بھی دام قدل دھو تو مجھے لگتا ہے کہ لال کلہ اگر بول پاتا تو شاید یوں بولتا کہ میں لال کلہ ہوں میں خاموشی سے نہیں پڑھوں گا اس نظم سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیوں کے شور میں پورا ہمجتان سے نسنا دیکھو کہ میں لال کلہ ہوں میں لال کلہ ہوں ہندوستان میں تجھے تہتے میں ملا ہوں میں لال کلہ میں لال کلہ ہوں میں لال کلہ ہوں یہاں میڈیا کے ساتھ ہی بہتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ ہاں اردو میڈیا مضبوط ہے میں پہلا بند کو پڑھتا ہوں مجھے خوشی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محافت بھی ہے ان کو صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں سدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں کہ پامیر کامیابوہ میں شاہ جہاں کا پامیر کامیابوہ میں شاہ جہاں کا دیکھا گیا اتن خابر میں شاہ جہاں کا تاریخ کے پامیابوہ میں شاہ جہاں کا تاریخ کے پنوں کا میں شاہ جہاں ہوں میں لال دیواریں میں لال پہا ٹھا بھی ارمان رہا ہوں راجیم عقل سب کے ہوں الفاظ سمیتے خاموش سمن موہنی انداز سمیتے میں اندیرہ کے جذبے سا فولاد رہوں گا میں اندیرہ کے جذبے سا فولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا میں اندیرہ کے جذبے سا فولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہوں آباد رہوں گا میں اند کے ہر شخص کی چاہت کا سرام میں لالکی لالکی لالا آباد ہوں اور آخری لب سننا اس طرح کا اور تیار رہنا کہ بے شخص سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں اگر آپ کو لگے گی یہ صرف عمران بول سکتا ہے تو ملی حمد کے لئے مجھے دعائیں دینا محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے ہمی نے لاج رکھی ہے بدلوں کی یہاں پرنا سبھی ٹکڑوں پہ پڑھتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے کہ دیشن سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے اے حکومت تیری چاہدی نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا یہ جو بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کے نام ہیں یہ مسرے سنیے گا کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا اور اب پیار رہے والے گاہ والوں پیچھے تک جہاں تک میری سوائے پہنچ رہے ہیں کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگ ہی رہے گا کھو ہی 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 کہ انداز میرا مست ملنگ ہی رہے گا گمبت پہ صدا میرے پیرنگ ہی رہے ملنگ ملنگ ہی رہ certo ہی ملنگ úsica موسیقا 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 بہتر کے تلاش میں تو ملا تو کچھ بہتر نہیں ہے یہ سچا ہے تو پھر پلٹ آؤ آپ کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا ہے اور نہیں جسے مطمئن مت ہونا اس دن میرا گریبان پکڑ لینا اور کہنا کہ عمران تم نے کہا تھا تمہارے کہنے پہ ہم واپس لوٹے تھے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کرنی گا اٹھا کے دیکھ لینا جتنی میری میچھورٹی سی زندگی ہے زندگی میں میں نے کبھی پیٹ دکھانا نہیں سیکھا ہے میں لڑتا رہا ہوں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری محبت کے ساتھ آپ پر جب بھی کہیں سوال کھڑا ہوا ہے میں بولتا رہا ہوں وقت کے حاکم کی آنکھ سے آپ بلا کر کے پارلیا میں کھڑا کر کے بھی بول رہا ہوں مسلسل تو میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجے جمہوریت کو بچائیے آئین کو بچائیے کانگریس کے ساتھ کھڑے ہوئیے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ناتھو رام گوٹسے کی نجار دھانا سے چلے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک مہتمہ گاندھی کی نجار دھانا سے چلے گا مولانا آزاد کے سپنوں سے چلے گا پنڈی جوالا نہرو کے حضوروں سے چلے گا اور راہل گاندھی جو انہوں مہنت کر رہے ہیں اس مہنت سے چلے گا یہ کس نے کہا آپ سے آنڈھی کے ساتھ ہوں میں گوٹسے کے دور میں گاندھی کے ساتھ ہوں اس لیے مالک آؤں آ کر کے آپ سے پیل کر رہا ہوں اور میرے بھنکر بھائیوں میں جانتا ہوں کہ آپ کے ادیوک پر تباہ دیا جا رہا ہے سرکاری شہ پر میں یہاں کے بعد ابھی بھیونڈی جاؤں گا میں اچھل گرنجی بھی جاؤں گا میں اللہ علیت ٹھل پر میں جاتا کس نے بھلا کہ میں crash jula czy ملتگ cukstra کے ہر شہر میں جاک میں موالہ میں بھی جا کر کے خدم throw سے باتچیت کروں گا ان کا درد سادھا کروں گا گاپ پاورلوں میں بھی جاؤں گا اور وہاں لوگوں سے ملاقات کروں گا میں صرف تقریریں نہیں آیا ہوں ملکت پر اندھیر ملاقات کر اگلید ان سے ملاقات کروں گا اور آپ کو کہ احساس دلاؤں گا کہ میں نیتاؤں جیسا نیتا نہیں ہوں میں پہلے آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بھائی ہوں بعد میں نیتا ہوں ایک بار پھر سے چونکہ وقت کی پابندیاں ہیں پھرے پرشاسن کا بہت سکریہ کہ میں نے بہت سہیوک کیا اس پروگرام میں آپ کا بہت سکریہ کہ آپ بڑی تعداد نہیں یہاں پر آئے میں آج چونکہ ایک سیاسی پروگرام میں آیا ہوں جلدی ہی میں اجاز سے اور فاروق سے کہوں گا کہ کوئی مشاعرہ کریے پوری رات چلے مجھے مالے گاؤں کے تمام سوڑا ہے ان کو بھی سننا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ کر کے ان کو سنوں جس کے ساتھ ہم نے بارہاں بہت سا مشاعرے پڑے ہیں تو ہم اپنے شائر دوستوں کو بھی یہاں سے یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبتوں کا ایک بار پھر سے بہت سکریہ بہت شکریہ دوستو استقبال باقی ہے بران پردار موسیقی